نمسکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات شوق بڑی چیز ہے مگر یہی شوق کئی بار مصیبت بن جاتا ہے ممبئی میں سلمان خان کے گھر گولی چلانے والے دو شوٹروں میں سے ایک خود کو ہیرو سے کم نہیں سمجھتا تھا اور اسی ہیرو گری کے چکر میں اس نے ایک خاص اسٹائل کی داڑھی رکھی تھی شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اسی اسٹائلش داڑھی کی وجہ سے ایک روز ممبئی پولس اس تک پہنچ جائے گی آئے آج آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر پولس ایک داڑھی کی وجہ سے گیلیکسی کے گولی بازوں تک کیسے پہنچی یہ تصویر ہے سلمان خان کے گھر کے باہر گولی چلانے والے دو شوٹر ساگر کمار پال اور وکی گپتا کی آپ دونوں کی اس تصویر کو ایک بار پورے دھیان سے دیکھئے کیونکہ اسی تصویر میں ایک ایسا کلو چھپا ہے جس نے شوٹ آؤٹ کے بعد پولس کو ان دونوں شوٹروں تک پہنچا دیا یعنی تصویر میں چھپے اس کلو کی مدد سے ہی دونوں گرفتار کر لیے گئے تصویر میں وائٹ ٹی شرٹ اور اس کے اوپر بلیک شرٹ پہنی آگے آگے چل رہا یہ ہے ساگر کمار پال جبکہ اس کے پیچھے ہے وکی گپتا ویسے تو دونوں کے دونوں شوٹروں میں سے کوئی بھی کلین شیفڈ نہیں ہے یعنی دونوں نے ہی اپنے چہرے پر داڑھی بڑھا رکھی ہے لیکن ساگر کمار پال کے چہرے پر موجود اس کی داڑھی کے اس سٹائل نہیں اسے اور اس کے ساتھی وکی گپتا کو آخرکار پولس کے شکنجے میں پہنچا دیا سول پیچ جی ساگر کمار پال کے چہرے پر اس کے ہوٹوں کے ٹھیک نیچے اور تھوڑی کے تھوڑا اوپر یہ جو داڑھی موجود ہے اسے اسی نام سے پکارتے ہیں سول پیچ یعنی اکلوتا داغ یا دھبا ویسے تو ساگر کی موچھیں بھی ہیں اور داڑھی بھی اس لحاظ سے اس کی داڑھی کے اس سٹائل کو ساف ساف سول پیچ نہیں کہہ سکتے لیکن اسے سول پیچ سے ملتا جلتا ضرور کہہ سکتے ہیں تو چودہ اپریل کی صبح جب ساگر اور وکی دونوں سلمان خان کے گھر کے باہر تابر توڑ فائرنگ کر فرار ہو گئے تو ممبئی پولیس کو فوراں الارٹ پر آنا پڑا پولیس نے سلمان کے گھر کے پاس کے پورے روٹ کے سی سی ٹی وی کیمروں کی سکیننگ شروع کر دی ساتھ ہی ڈمپ ڈیٹا کے آدھار پر اس علاقے میں ایکٹیو موبائل نمبروں کی بھی جانچ کرنے لگی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی سکیننگ کے دوران ہی پولیس کو ان دونوں شوٹروں کی ایک ایسی تصویر نظر آئی جس میں دونوں کا چہرہ ساف ساف دیکھ رہا تھا یہ تصویر بائک چھوڑ کر دونوں کے پیدل ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے دوران کسی ٹھکانے پر قید ہوئی تھی اور چونکہ یہ تصویر ساف تھی تو پولیس کو بھی دونوں کے ہلیے یعنی چہرے مہرے کو بہت غور سے پڑھنے کا موقع مل گیا اس کوشش کے دوران پولیس نے ساگر کمار پال کے چہرے پر موجود اس کی داڑھی کے اس سٹائل پر غور کیا اور ساتھی اس کی لمبی سی ناک پر بھی پولیس کی نظر گئی ادھر ٹیکنیکل سرویلانس کی مدد سے دونوں کے مومبئی سے گجرات کی طرف بھاگنے کی خبر پولیس کو مل چکی تھی دونوں احمد آباد سے صورت ہوتے ہوئے کچھ یعنی بھج کی طرف جا رہے تھے اور دونوں کے پیچھے پیچھے مومبئی پولیس کی دو ٹیمیں بھی اسی دشاں میں بڑھ رہی تھی لیکن بھج کے نخطرانہ علاقے کے نزدیک پہنچ کر اچانک دونوں نے اپنا موبائل فون سوشٹ آف کر لیا اتفاق سے جس جگہ پر ان کا فون سوشٹ آف ہوا وہاں ایک تیراہہ ہے یعنی راستہ تین طرف کو جاتا ہے ایسے میں بھج پولیس کی مدد سے مومبئی کرائیم برانچ کی ٹیموں نے ان تینوں دشاؤں کو کھنگالنے کا فیصلہ کیا مگر اب دکت یہ تھی کہ چونکہ دونوں کا موبائل فون سوشٹ آف ہو چکا تھا ٹیکنیکل طریقے سے انہیں لوکیٹ کرنا اور ممکن نہیں تھا ایسے میں پولیس کو دونوں کے ہلیے اور خاص کر ساغر کی داڑھی اور لمبی سی ناک کا خیال آیا اب پولیس نے مینویل طریقے سے لوگوں کو ساغر کی سول پیچ سٹائل والی داڑھی کے بارے میں بتا بتا کر ان سے دو سندگد نوجوانوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا مومبئی سے نخترانہ تک قریب 900 کلومیٹر تک پیچھا کرنے کے بعد پوچھتاچ کے دوران ایک لوکل دکاندار نے پولیس کو یہ بتایا کہ انہوں نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے دو نوجوانوں کو ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے جن میں ایک کے چہرے پر سول پیچ سٹائل والی داڑھی بھی ہے اب پولیس نے اس علاقے میں پڑھنے والے تمام سستے ہوتل، لوج، دھرمشالہ اور ایسے مندیروں کی پرتال شروع کی جہاں کسی کے رکنے پر کسی طرح کی روک ٹوک نہیں ہے اور آخرکار پولیس کی ایک کوشش رنگ لائی نخترانہ کے ماتانوں مٹھ مندر سے آخرکار پولیس نے دونوں کو تب دھر دبوچا جب دونوں بھاگتے بھاگتے تھک کر مندر پریسر میں ہی آرام کر رہے تھے سارے CCTV فٹیجرز کو دیکھنے کے بعد ساغر پال کے چہرے پر ایک سپیشل فیچر نظر آیا وہ تھا اس کا سول پیچ سول پیچ منہ آپ کی نچلی ہوت کے نیچے جو داڑھی کا حصہ ہوتا ہے وہ اسے سول پیچ کہا جاتا ہے اور وہ کافی پرومنینٹ طور پر کھلیر دکھائی دے رہا تھا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے پولیس نے اسے دھوننا شروع کیا آگے جو پندیل میں اس کا لوکیشن پتا چلا جہاں پر وہ کراہ پر رہ رہے تھے وہاں سے جو انفرمیشن جھٹائی گئی اور جب وہ لوگ گجرات کی طرف بھاگے تو بھوچ پولیس کو بھی ممبئی کرائیم برانچ نے فیچرز بتاتے سمجھے جو اروپیوں کو جب دھوننا تھا ان کے فیچرز بتانے کے لیے ساغر پیال کا وہ سول پیچ بتاتے ہوئے کہا تھا اسے دھوننے کے لیے جب ماتانو مد مندر میں پی آئے ایسن چودہ ساما اور ان کے ٹیم لوکل کرائیم برانچ کی ٹیم بھوچ پولیس کی جب پہنچی تو تب بھی اسی فیچر نے انسے دھوننے میں مدد کی اور اسی کے تحت اسے پہچانہ دی گیا لیکن یہ تو رہی ہلیے کی وجہ سے دونوں کے پکڑے جانے کی کہان اس معاملے میں ممبئی پولیس کا ٹیکنیکل انویسٹیگیشن دونوں کو ٹریس کر لیے جانے کی ایک اہم وجہ ثابیت ہوئی شوٹ آؤٹ کے فوراں بعد بھاگتے ہوئے دونوں نے ہر طرح کا احتیاط برتا تھا دونوں نے واردات کے پہلے استعمال کیے جا رہے موبائل نمبروں کو بند کر دیا تھا اپنے کپڑے بدل لیے تھے یہاں تک کی موڈ آف ٹریول یعنی سفر کرنے کا ذریعہ بھی بار بار چینج کر رہے تھے لیکن موبائل فون کو لے کر ساگر کمار پال کی ایک گلتی ممبئی پولیس کو لگاتار ان کے روٹ کا پتہ دیتی رہے ہوا یہ کی واردات سے پہلے استعمال کیے جا رہے سم کارڈ کو بند کرنے کے بعد ساگر کمار پال نے اپنے موبائل فون میں ایک نیا سم کارڈ ڈال لیا اسے پورا یقین تھا کہ چونکہ اس سم کارڈ کا اس نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا ہے پولیس کو اس نمبر کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چل سکے گا مگر پولیس پہلے سے ہی ایسے سیچویشن کے لیے تیار بیٹھی تھی بھاگنے کے دوران ساگر کمار پال نے نیا سم کارڈ ڈالنے کے بعد اپنے فون سے بیہار میں اپنے بھائی کو فون کیا اور بات کی بس اس ایک کال کی وجہ سے ممبئی پولیس کو پھر سے ساگر کمار پال کی لوکیشن پتہ چلنے لگی پولیس نے اس نئے نمبر کو ٹریک کرنا شروع کر دیا اور ان کا پیچھا کرتی ہوئی ممبئی سے بھج کے نخترانہ تک پہنچ گئی مگر نخترانہ میں دونوں نے اپنا یہ نیا نمبر بھی اچانک آف کر لیا اور یہیں سے پولیس کو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کے بعد مینویل انویسٹیگیشن کی طرف مڑنا پڑا اور تب ساگر کمار پال کی سول پیچ سٹائل والی داڑھی اور لمبی سی ناک کے کلو نے پولیس کو دونوں کا پتہ دے دیا ٹیکنیکل انٹیلیجنس جس کے تحت اس علاقے کا ڈم بیٹا نکالا گیا ڈم بیٹا جس سے یہ پتہ چلا کی کون سے نمبر یہ اروپی استعمال کر رہے تھے ساگر پال نے بڑی چالاکی سے فائرنگ کے بعد جو نمبر وہ استعمال کر رہا تھا اس سمکارڈ کو پھیک گیا اس کے بعد وہ دوسرا نمبر استعمال کرنے لگا پولیس نے اس نمبر کا بھی پتہ لگا لیا اور یہ پتہ چلا انہیں کہ وہ گھاوں میں اپنے بھائی سے اس نمبر سے بات کر رہا تھا اس نمبر کو پریل کیا گیا اس کا لوکیشن نکالا گیا اس کے لوکیشن کی انفرمیشن بھوچ پولیس کو دی گئی اور ممبئی پولیس بھی پیچھے پیچھے چیز کر رہی تھی ان دونوں شوٹرز کو دھونتے ہوئے پیچھے پیچھے گجرات پہنچ گئی تھی ایمداباد سے بھوچ کی طرف نکل گئی وہاں جا کر ساگر پال نے اس سمکارڈ کو بھی پھیک دیا پر جو آخری لوکیشن تھا اس کے بعد پولیس نے وہاں پر ہیومن انٹیلیجنس کے دوارا اور بھوچ پولیس کی ٹیم میں ہیومن انٹیلیجنس کے دوارا ساگر پال کو ٹون نکالا اب دونوں ہی شوٹر پولیس کے قبضے میں آ چکے تھے جنہیں پولیس راتوں رات بھوچ سے لے کر ممبئی واپس بھی چلی آئی لیکن یہاں آنے کے بعد جب دونوں سے پوچھتا چھوئی تو اس شوٹ آؤٹ کے پیچھے چھپی سازش سے جڑی ایسی ایسی باتیں سامنے آنے لگی کہ ماملے کی جانچ کر رہے پولیس والے بھی حیران رہ گئے دونوں کو شوٹ آؤٹ کا یہ کام سلمان خان کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ صرف ڈرانے کے لیے سوپا گیا تھا اور اس کام کے لیے لارنس وشنوئی گینگ نے دونوں کو چار لاکھ روپے کی سپاری دی تھی لارنس وشنوئی کے امریکہ میں بیٹھے بھائی انمول وشنوئی نے اس کام کے لیے خود ویو آئی پی یعنی وائس آور انٹرنیٹ پروٹوکال تقنیق کی مدد سے دونوں شوٹروں یعنی ساغر کمار پال اور وکی گپتہ سے بات کی تھی اور اس کام کے بعد دونوں کی قسمت بدل دینے کا دعویٰ بھی کیا تھا شوٹروں نے پولیس کو بتایا ہے کہ انمول وشنوئی نے انہیں اس کام کے لیے چار لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا اور اپنے آدمی کے تھروں شوٹ آؤٹ سے پہلے ہی ایک لاکھ روپے دلا بھی دیے تھے جس سے دونوں نے اپنا خرچ چلایا اور شوٹ آؤٹ میں استعمال کے لیے موٹر سائیکل بھی خریدی لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر بیہار کے پششیمی چمپارن کے رہنے والے یہ دونوں لڑکے لارنس وشنوئی کے ویدیش میں بیٹھے بھائی انمول وشنوئی کے سمپرک میں کیسے آئے تو پوچھتاچ میں اس بات کا بھی خلاصہ ہو گیا پولیس کو پتا چلا کہ ساغر پہلے کامکاج کے سلسلے میں ہریانہ میں رہ چکا تھا جہاں اس کی ملاقات بشنوئی گینگ کے کچھ لڑکوں سے ہوئی تھی انہیں لڑکوں نے اس کام کے لیے ساغر کو کانٹیکٹ کیا تھا فلحال ان لڑکوں میں سے ایک کو ممبئی کرائیم برانچ نے ساغر کی نشاندہی پر ہریانہ سے گرفتار کر لیا ہے جس نے دونوں شوٹر اور انمول وشنوئی کے بیچ کڑی کا کام کیا یعنی تینوں کی بات کروائی پولیس نے اس واردات میں انمول وشنوئی کا نام آنے کے بعد نئے سیرے سے اس کے نام کا لکاؤٹ نوٹیس بھی جاری کر دیا ہے دیپیش ترپاٹھی کے ساتھ دیویش سنگھ ممبئی آج تک جس وقت گیلیکسی میں گولی چلی تب سلمان خان گھر کے اندر موجود تھے اور سو رہے تھے یعنی یہ شوٹ آؤٹ ان کی موجودکی میں ہوا اس لئے ممبئی پولیس باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کیس میں سلمان خان کی بھی بیان درچ کرے گی اس بیچ ممبئی پولیس منی ٹریل کے ذریعے سادش کے پیچھے کے اصلی سادش کرتاؤں کا بھی پتا لگانے کی کوشش کر رہی ہے ممبئی پولیس کے کرائیم برانچ کی ایک ٹیم نے اسمانی ٹریل کی بھی جانچ شروع کر دی ہے جس سے اس شوٹ آؤٹ کو انجام دلائے گیا کرائیم برانچ کی ایک ٹیم بیہار میں ہے جس نے دونوں کے گھر والوں سے بیان لینے کے ساتھ ساتھ دونوں کے بینک خاتوں کی بھی پڑتال شروع کی ہے سوطروں کی مانے تو دونوں کے خاتوں میں کچھ سندگد لیندین کی خبر بھی پولیس کو ملی ہے اسی کے ساتھ دونوں کے گاؤں کی ایک مہیلہ بھی پولیس کی راڈار پر ہے جس کے ساتھ ساگر اور وکی دونوں کے اچھے سمبند ہیں اور جس کے بینک خاتے میں کچھ سندگد ترانجیکشن بھی کیے گئے ہیں فیلال پولیس یہ پتا لگا رہی ہے کہ مہیلہ کو وہ پیسے کہاں سے ملے کہیں ان پیسوں کا اس شوٹ آؤٹ سے کوئی کنیکشن تو نہیں ہے اس بیچ ممبئی پولیس کو پتا چلا ہے کہ دونوں شوٹ آؤٹ کو انجام دینے سے پہلے نہ صرف کئی دنوں تک سلمان کے گھر کی ریکی کرتے رہے بلکہ واردات کو انجام دینے سے ٹھیک پہلے بھی انہوں نے ریکی کر یہ چک کر لیا تھا کہ اس وقت سلمان کے گھر پر فائرنگ کرنا ٹھیک رہے گا یا نہیں یہی وجہ ہے کہ دونوں نے شوٹ آؤٹ سے ٹھیک پہلے سلمان کے گھر یعنی گیلیکسی اپارٹمنٹ سے قریب سو میٹر کی دوری پر اپنی بائیک روک کر پہلے وہاں موجود پولیس اور سرکشہ کرمیوں کی تیناتی کا جائزہ لینے کی کوشش کی اور جب انہیں اس بات کی تسلی ہو گئی کہ اتنی صبح گھر کے سامنے والی سڑک پر کوئی پولیس پارٹی تینات نہیں ہے تو پھر شوٹرز نے اس واردات کو انجام دینے کا فیصلہ کر لیا فیلحال پولیس نے دونوں کو گرفتار تو کر لیا ہے دونوں کے نشاندہی پر سازش کے تار بھی کھلنے لگیں مگر اب تک اس شخص کا پتا نہیں چلا ہے جنہوں نے شوٹ آؤٹ سے ٹھیک پہلے دونوں کو حملے میں استعمال کے لیے گن مہیا کروائی تھی پولیس فیلحال گن بھی برامد نہیں کر سکی ہے جسے دونوں نے کتھی طور پر صورت کی تاپتی ندی میں پھینک دی تھی حالانکہ شوٹ آؤٹ کے طریقے اور گولیوں کی مار کو دیکھ کر پولیس کو شک ہے کہ اس شوٹ آؤٹ میں کسی صوفیسٹیکیٹڈ وپن یعنی اچھے ہتھیار کا استعمال کیا گیا دیسی کٹے کا نہیں ممبئی پولیس اس ماملے میں سلمان خان کا بیان بھی ریکارڈ کرنے کی تیاری میں ہے پولیس انہیں اس کیس میں ایک گواہ کے طور پر شامل کرنا چاہتی ہے دیپیش ترپاٹھی کے ساتھ دیویش سنگھ ممبئی آج تک تو واردات میں فلالت رہی مگر دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی آج تک